موسیقی آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج سے لاکھوں سال پہلے اس دنیا میں ڈائنا سورز رہا کرتے تھے ہمیں یہی لگتا تھا کہ وہی سب سے خطرناک تھے لیکن اسی دور میں کچھ جانور ایسے بھی تھے جو ڈائنا سورز کا بھی شکار کر لیتے تھے کچھ پرندے ایسے تھے جو دوسرے جانوروں کی کھوپڑیاں ایسے چبا لیتے تھے جیسے یہ کوئی تربوز ہو اس طرح کے مزید جانوروں کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے جو آج اس دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف عام طور پر ہمارے گھر میں اگر کوئی چوہ آ جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ ان چوہوں سے ڈرتے ہیں اور ان کو مارنے کے طریقے آزمانے لگ جاتے ہیں لیکن سوچیں اگر یہ چوہا چھوٹا سا نہ ہوتا بلکہ سائز میں آپ سے بھی بڑا ہوتا تو کیا گرتے یہ کوئی کہانی یا خیالی بات نہیں ہے بلکہ سچ میں ہماری دنیا میں ایک ایسے چوہے بھی رہتے تھے جن کا سائز ایک گائے سے بھی بڑا ہوتا تھا ان کا نام ریڈزیلا تھا اس چوہے کے فوسلز ہمیں انیس سو ستاسی میں ساؤتھ امریکہ سے ملے تھے یعنی یہ ان کی زیادہ تر تعداد ساؤتھ امریکہ میں رہتی تھی یہ اتنے بڑے جانور تھے کہ ان کی کھوپڑی ہی تریپن سینٹی میٹر لمبی تھی اس چوہے کے کاٹنے کی طاقت کسی ٹائگر یا مگر مچ سے بھی تین گناہ زیادہ اور خطرناک تھی ریڈزیلا پھل اور لکڑی کھا کے زندہ رہتے تھے سوچیں اگر آج کے دور میں یہ چوہے ہوتے تو ہم ان کو کیسے مارتے آپ میں سے سب کو بچھو یا سکورپین کے بارے میں تو پتا ہوگا جس کی لمبائی آپ کے ہاتھ سے بھی چھوٹی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چھوٹے سے بچھو کتنے خطرناک ہوتے ہیں لیکن سوچیں اگر یہی چھوٹا سا بچھو پانچ فٹ تک لمبا ہو جائے تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے گیگانٹک ایکویٹک سکورپین جن کو سی سکورپین بھی کہا جاتا ہے یہ کوئی عام سکورپین نہیں تھے ان کا سائز پانچ فٹ سے لے کر سات فٹ تک ہو سکتا تھا یہ بہت ہی خطرناک جانور تھے جو بہت خطرناک طریقے سے کسی بھی جانور کو اپنا شکار بنا لیتے تھے یہ اپنے سامنے کے جبڑوں سے اپنے شکار کو کرش کر کے کھا جاتے تھے ان کے فوسلز پہلی بار دوہزار پندرہ میں دریافت ہوئے ایک اندازے کے مطابق یہ آج سے چار سو ساٹھ میلیم سال پہلے اس دنیا میں پائے جاتے تھے تاریخ کے سب سے بڑے مگرمچ جن کو ڈائناؤسوچس بھی کہا جاتا تھا ان کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مگرمچ ڈائناؤسورز کے زمانے میں ہی رہا کرتے تھے اور مزید انٹرسٹنگ بات یہ کہ صرف یہ ہی نہیں کہ وہ ڈائناؤسورز کے زمانے میں رہتے تھے بلکہ یہ ڈائناؤسورز کا شکار بھی کر لیتے تھے ان کا سائز کم سے کم بھی چالیس فٹ تک لمبا ہوتا تھا اور ان کا وزن پانچ ہزار کلو گرام تک ہو سکتا تھا ان کے فالسلز پہلی بار اٹھارہ سو پچاس میں دریافت ہوئے ان کے نام کا مطلب بھی ٹیریبل کروکوڈائل ہے یہ بڑے بڑے مگرمچ میکسیکو اور امریکہ کے علاقے میں پائے جاتے تھے یہ تاریخ کے سب سے بڑے ایپس تھے یعنی گوریلا اور چمپینزی وغیرہ یہ ایپس چائنہ میں پائے جاتے تھے ان کا قد دس فٹ تک ہوتا تھا اور یہ دو سو ستر کلو گرام تک وزنی ہوتے تھے ان کے فالسلز کو پہلی بار انیس سو پینتیس میں دریافت کیا گیا تھا یہ جانور پودے وغیرہ کھا کے اپنا گزارہ کرتے تھے ان ایپس کے مجسمیں آپ کو بہت سے میوزیمز میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان کے دنیا سے ختم ہونے کی وجہ کلائمٹ چینجز تھیں جن کی وجہ سے وہ جنگلات ختم ہو گئے جہاں یہ رہا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں اس جانور کی جو دکھنے میں تو بہت چریف ہے لیکن یہ جانور بھی پرانے دور میں بہت خطرناک تھا تاریخ میں ان کچھوں کا سائز بہت بڑا ہوتا تھا یہ کچھے بھی پانی میں ہی رہتے تھے ان کچھوں کی زیادہ تر لمبائی پندرہ فٹ تک ہوتی تھی اور ان کا وزن بائیس سو کلو گرام تک ہو سکتا تھا یہ سو سال تک بھی زندہ رہ سکتے تھے یہ کچھوے مچھلیاں اور سمندری پودے کھا کے اپنا گزارہ کرتے تھے یہ کچھوے نورتھ امریکہ میں زیادہ تر پائے جاتے تھے عام طور پر ہم مچھلیوں میں سب سے خطرناک گریٹ وائٹ شارک کو ہی سمجھتے ہیں لیکن آج سے تقریباً تین سو ساٹھ ملین سال پہلے اس دنیا میں ایک ایسی مچھلی بھی پائی جاتی تھی جس کا سائز تیس فٹ تک ہوتا تھا اس کی سب سے خاص بات اس کے جبڑے اور دانت تھے جو اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ پلک جھپکتے ہی یہ اپنے شکار کو پکڑ سکتے تھے اور اس کے دانت اتنے مضبوط تھے کہ یہ مانسٹر فش اپنے شکار کی ہڈیاں بھی چبا جاتی تھی سائنسدانوں کے مطابق یہ پلانہ مچھلی آج سے دس ملین سال پہلے اس دنیا میں پائی جاتی تھی جو کہ تین فٹ تک لمبی ہو سکتی تھی اس کے جبڑوں میں دانتوں کی ڈبل روز ہوتی تھی اب آپ میں سے جن لوگوں کو پلانہ مچھلی کا نہیں پتا وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تین فٹ کی مچھلی ہمارا کیا بگاڑ لے گی تو اسی لیے میں آپ کو آج کی پلانہ مچھلی جو صرف پانچ یا چھے انچز کی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ مچھلی اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ یہ کسی انسان کا بھی شکار کر سکتی ہے ایک پانچ سے چھے انچ کی مچھلی اگر انسان کا شکار کر سکتی ہے تو سوچیں تین فٹ کی پلانہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں یہ بہت تاجب کی بات ہے کہ اس وقت میں اس مچھلی کے ہوتے ہوئے باقی مچھلیوں نے کیسے سروائیو کر لیا کیونکہ کوئی بھی مچھلی اتنی خطرناک نہیں تھی جتنی یہ گریٹ پلانہ تھی تیرر برڈز دوستو آخر میں بات کریں گے آج کے سب سے زیادہ خطرناک کریچر جس کو سائنس دانوں نے تیرر برڈ کا نام دیا یہ پرندے دیکھنے سے ہی بہت خطرناک معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کتنا خطرناک ہے آپ یہ جان کے حیران ہو جائیں گے یہ پرندہ آج سے دو ملین سال پہلے نورت اور ساؤتھ امریکہ میں رہتا تھا جس کی ہائٹ دس فٹ تک ہو سکتی تھی یہ کسی بھی انسان سے تین سے چار فٹ تک لمبا ہوتا تھا آج کے دور میں کسی بھی پرندے کا سائز اتنا نہیں ہے اس کی چونچ بلکہ اس کو ہتوڑا کہنا غلط نہیں ہوگا یہ اتنی مضبوط تھی کہ یہ پرندہ کسی بھی جانور کے سر پہ ہٹ کر کے اسے مار سکتا تھا اور تیز اتنی تھی کہ مختلف جانوروں کی کھوپڑیاں ایسے چکنا چور کر دیتے تھے جیسے کوئی عام جانور کسی تربوز کو جبا جاتا ہے دوستو اگر ہم سوچیں کہ یہ سب جانور جو آج ناپید ہو چکے ہیں اگر اسی دنیا میں ہوتے تو کیا انسان ان کا مقابلہ کر پاتا یقینا نہیں ان کے ہوتے ہوئے انسان کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہ ہوتا ان کے ناپید ہونے میں یقینا یہی حکمت تھی کہ اس دنیا میں انسان نے آنا تھا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی بہت امیزنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ